سلام علیکم اگلا ورڈ ہے ہمارا اٹریکٹیو اٹریکٹیو ہم بہت ہی زیادہ یوز کرتے ہیں اردو میں اگر آپ نے اٹریکٹیو کہنا تو آپ کہیں گے پرکشش پرکشش جو ہے وہ بلکل ڈیٹو اٹریکٹیو کا مطلب ہے ایسی چیز جس میں کشش ہو جو آپ کو اپنی دفع سے کھینچے اور اٹریکٹیو کبھی یہی ہے کہ اٹریکٹ کرے آپ کو بلائے آپ کو اپنی دفع کھینچے مطلب اس کا دیکھ لیتے ہیں پروائیڈنگ پلیجر اور ڈیلائٹ ایسی چیز جو آپ کو خوشی دے مزہ دے خوشی یا مزہ کہنے کے جو جس جو آپ انجوائی کریں آپ کو انجوائیمنٹ جو چیز دے اس کو کہیں گے اٹریکٹیو اسپیشلی اپیرنس اور مینر پلیزنگ چارمنگ ایلیورنگ خاص پر دیکھنے کی جو خوبصورتی ہے اس کا تعلق اٹریکٹیو ہونے سے ہے کیونکہ ٹھیک ہے آپ کو خوشبو بھی کوئی سمیل ایک دم سے آتی ہے تو ایک دم آپ کو اٹریکٹیو لگتی ہے وہ بات درست ہے لیکن زیادہ آپ کہیں گے کہ ہاں دیکھنے سے اس کا تعلق زیادہ ہے کہ چیز دیکھنے میں کیسی لگ رہی ہے وہ یو جیلی آپ کو فوراں سے اٹریکٹ کرتی ہے پلیز کرتی ہے چارم کرتی ہے یعنی خوش کرتی ہے تھوڑا سا جادو کرتی ہے اور اللیور کرتی ہے وہی بات کی خاموشی سے اپنی طرف کھینچتی ہے تو اٹریکٹیو اور اللیورنگ کا بھی کے ساتھ ساتھ یہ ساتھ ساتھ کہی ورڈ ہے کہ اٹریکٹیو کا مطلب ہے کشش اور اللیور کا بھی مکشش ہے لیکن اللیور میں تھوڑا سا ایک ڈھکا چھپا ایک element ہوتا ہے کہ وہ آپ کو رجھائے گا یہ آپ کو کشش دے گا تو سمجھے کہ یہ دونوں فائن ڈیفرنسز ہیں لیکن بہارال کچھ چیزوں کو آپ اٹریکٹیو کہہ سکتے ہو لیکن اس کو اللیورنگ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اٹریکٹیو ذرا زیادہ سمجھیں کہ سامنے کی چیز ہے دنیاوی چیز ہے اللیورنگ میں تھوڑا سا ایک وہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ کسی ایسی دنیا کی بات ہو رہی ہے جس کا آپ کو پتا نہیں آپ آئیں گے تو ہم بتائیں گے اس طرح کی چیز اراؤزنگ انٹریسٹ اور انگیجنگ ون تھوٹ ایک یہ بھی ایک element ہے کہ دیکھیں سیسی بات ہے خوبصور چیز آپ نے اس کو دیکھا آپ ریچ گئے آپ اٹریکٹیو آپ نے کہا بہت ہی پیاری ہے اس کو تو میں دیکھتا ہی رہا ہوں لیکن ایک اور بھی چیز ہوتی ہے اٹریکٹیو میں کہ وہ ایک دم آپ کی توجہ بھی پکڑ لیتی ہے کئی دفعہ چیزیں ہوتی ہیں جو شاید خوبصورت اتنی نہ ہو لیکن ان میں کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو چاہیے یعنی اٹریکٹیو ہونے کا آپ کی پرسنیلیٹی سے یعنی آپ کی اپنی خواہشات سے بھی تعلق ہے ایک سیدھی رہی ہے میں دیکھ رہی ہوں میرا لیے بلکہ اٹریکٹیو نہیں کیوں کہ میں نے دستوبائی اس کی آپ کے لیے ایک دم سے اٹریکٹیو ہوگی کیونکہ آپ کے لیے وہ نئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اٹریکٹیو ہونے کا آپ کی پرسنیلیٹی آپ کی اپنی اندر کی خواہشات سے بھی تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اٹریکٹیو نیس کوئی universal چیز نہیں ہے جو میرا لیے اٹریکٹیو آپ کے لیے تو کوئی ایسی چیز جو بے شک شاید اتنی شدید خوبصورت نہ ہو لیکن وہ ایسی چیزوں جو آپ کو چاہیے تو اس وجہ سے وہ آپ کا ایک دم انٹرس پکڑے آپ اس کو بھی کہیں گے بڑی اٹریکٹیف چیز لگ رہی ہے اس کا مطلب آپ کو چاہیے تھی وہ آپ کو مل لی رہی تھی اور آپ کے سامنے نہیں آگئی آ رہی آگئی تو سمجھیں کہ جو کسی کوئی چیز آپ کو اٹریکٹیف نظر آتی نہ وہ پھر اور آپ کو چاہیے بھی ہوتی ہے تو پھر ایک دم وہ آپ کے خیالات میں بھی چھا جاتی ہے پھر وہ آپ کے خیال میں رہے گی بھار بھار آپ اس کے پر غور کریں گے اس کی ایک مثال آہ میں آپ کو دیتی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتی ہوں جو کہ میرے لئے اٹریکٹیف ہے کہ یہ ایک گھڑی ہے آہ جو کہ مجھے پتہ میں کبھی نہیں خرید سکتی بیسے بھی ریئر ایڈیشن ہے میرے پس کبھی بھی تب ایسے نہیں ہوں گے لیکن اس کی خاص بات یہ کہ بی ایم ڈبلیو لیکن خاص بات یہ کہ جو اس کے پر کالا رنگ ہوا ہے وہ دنیا کا سیاہ ترین رنگ ہے اس کی مطلب اٹریکٹیفنس یہ تو چونکہ یہ یونیک ہے کہ اس کو وینٹا بلیک کہتے ہیں یہ وینٹا بلیک بی ایم ڈبلیو وینٹا بلیک اس کلر کو کہتے ہیں جو مین میڈ کلر ہے لیکن وہ دنیا کا سیاہ ترین کلر ہے تو اس کے ریئر ہونے کی وجہ سے ایک دم مجھے اٹریکشن ہوئی ہے اب وہی بات کہ میری اٹریکشن کا کیا فائدہ ہے میں اس کو خرید بھی نہیں سکتی آہ لیکن بات یہ کہ اس نے میرے خیالات میں جگہ میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں میں کہتے ہیں جو لو کریب نہیں سکتے تو اس کو دیکھی لیں بار بار 65% of light making it the definition of darkness the darkest man made material on earth it is essentially the closest you can get to a black hole with virtually no light being able to escape from it phanta black is made up of minuscule carbon nanotubes when light hits the tubes it is almost completely absorbed with the tubes being so thin that photons the particles that make up light can't get in اب کیوں یہ کال رنگ اتنا میری اٹریکٹیو ہے اس لیے کہ انتہا کی technology use ہوئی ہوئی ہے اس کالے رنگ کو بنانے کے لیے ایک concept ہوتا ہے black holes کا universe میں کہ black hole کہتے ہیں کہ ایسی بہت بڑی سمجھے کہ universe میں ایک جگہ ہے جہاں کوئی بھی روشنی چلی جائے تو واپس نہیں آ سکتی کیونکہ وہ ساہی روشنی کھا جاتا ہے وہ black hole آپ اس کو google کر کے دیکھیں آپ کو بتا چلے گا تو یہ جو کالا رنگ بنا ہوئے ہے یہ سمجھے کہ black hole کے concept پر بنا ہوئے کہ اصل میں یہ کالا رنگ جس paint جس material سے بنا ہے وہ چھوٹے چھوٹے tubes ہیں چھوٹے چھوٹے pipe ہیں چھوٹے 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 نینو scale کے پر pipe ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب روشنی ان چھوٹے چھوٹے pipes کے اندر paint کے اندر ظاہر ہے اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ کو نظر تو بالکل نہیں آ رہے لیکن روشنی کے جو photons کہہ لیں اس کو روشنی کی ضررات جب اس کے اندر جاتے ہیں تو وہ tubes جو ہیں چھوٹے چھوٹے pipe جو ہیں وہ روشنی کو کھا جاتے ہیں باہر ہی نہیں آنے دیتے تو چونکہ وہ ساری روشنی کھا جاتے ہیں ریفلیکٹ کچھ نہیں ہوتی تو سمجھیں کہ آپ کی آنکھ کو کوئی روشنی نہیں ملتی آپ کی آنکھ کو جب بالکل روشنی نہ ملے تو آپ کو سیاہ رنگ نظر آتا ہے اور اصل میں یہ technology کا extreme use ہے جو میرے لیے اٹریکٹیو ہے کہ میں کہتے ہوں میں ایک دبا ہاتھ لگا پا سکے ڈی جو سی بار میں saw اس آخری مبادہ کے اس کلر کی بہت خاص بات یہ بھی ہے کہ جب گاڑی کے اوپر یہ کلر ہوا ہے یہ فریم دیکھ لیں اگر یہ روشنی نہ جل رہی ہو تو آپ کو ایسے لگے گا کہ دیوار کے پر یہ گاڑی پینٹ ہوئی ہے کالے رنگ سے کیونکہ یہ اتنا فلیٹ ہے کیونکہ اس میں سے روشنی چونکہ باہر ہی کوئی نہیں آتی اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کار کی گولائی کا اس کے کنٹورز کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ عام طرح پر کنٹورز کا پتہ چلتا ہے جب روشنی اس کے پتہ ہی پڑی ہوتی جیسے یہاں پڑی ہے لیکن یہاں تو اس لیے پڑی ہے کیونکہ اس کے پر شدید روشنی ڈال کے اور یہ بتی جلا کے کی ہے لیکن نورمل لائٹ میں یہ آپ کو لگتا ہے کہ فلیٹ ایک پینٹ ہے تو سمجھے کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ مجھے اٹریکٹیو لگتی ہے اس چیز کے بارے میں اب میں آپ کو کچھ تصویریں دکھاتی ہوں جو کہ اٹریکٹیو کی مثال ہے مثلا یہ کہ کوئین کا جول ہے کوئین کا تاج ہے ملکہ برطانیہ کا تاج ہے اس ٹائپ کی چیزیاں کو اٹریکٹیو اس لیے لگتی ہیں کیونکہ اس میں ریئر جیمز لگے ہوتے ہیں نہ صرف ریئر جیمز لگے ہوتے ہیں بلکہ اس کو بنانے کا طریقہ جو ہے دنیا کے بیسٹ طریقوں میں سے یعنی دنیا کی جو مہنگی ترین خوبصورت ترین جو چیزیں ہوگی نا وہ کوئین کے تاج میں ہوں گی اور ایز این آبجیکٹ بھی وہ اتنا انٹریسٹنگ ہے کہ وہ بھی ایک درم آپ کو کھینچتا ہے اپنی گرفت کہ مجھے دیکھو یہی بات جو ہے وہ پوین کے باقی جولز میں بھی ایسی ہو جیسے جو ڈیفرن طرح کے تاج وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے خوبصورت اور اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ خوبصورت لگتے ہیں پھر اٹریکٹیو جو ہے نا وہ لوگوں کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اٹریکٹیو اپنی پرسنیلٹی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اگر یہ خاتون اچھی لگ رہی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بڑی اٹریکٹیو ہے مجھے اپنی طرف سے بہت کھینچ رہی ہے لیکن آپ کی اٹریکٹیو نیس یونیورسل نہیں ہے کسی کو یہ بھی اچھی لگ سکتی ہے وہ کسی کو بہت ایکٹیو بہت ایسی جو کہ منی سوری نہیں ہوتی اس کو وہ پسند آتی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کیا چیز پرسکرچش لگتی ہے اس کا تعلق آپ کی اپنی ذاتی پسند سے کچھ لوگوں کو اپنا آپ ہی خوبصورت لگتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنی تصویریں لے رہے ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی بوری بات نہیں ہے لیکن کیونکہ سیدھی سی بات ہے جو چیز آپ کو اچھی لگے گی وہی آپ کو اپنی طرف کھیجے گی اب یہی چیز اٹریکٹیو نیس جو ہے وہ جگہوں کے بارے میں بھی ہوتی ہے کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو پرامیسنگ ہوتی ہیں کسی بھی وجہ سے جیسے ایفل ٹاور ایک سیمبل ہے اس چیز کا اٹریکٹیو نیس کا کسی کو پ پیسے آئیں گے وہ کہے گا میں تو پیریس چاہوں گا آئیفل ٹاور کے نیچے کھڑو کے تصویر چاہوں گا کیوں کیونکہ یہ ایک ایسا سیمبل بن گیا ہے خوبصورتی کا امارت کا کلاس کا اور اچیومنٹ کا کہ وہ بہت سارے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے چاہے وہ اتنا خوبصورت ہو یا نہ ہو اسی طرح نیچر میں بھی چیزیں ایسی اکثر ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو ایک دھم اپنی طرف سے کھینچیں گی اب جیسے سمندر ہے یا کلیر پانی ہے وہ بہت زیادہ آپ کو کھینچتا ہے اگر سوچنے کی بات ہے یہ چیز یہ لینڈسکیپ اپنی طرف آپ کو نہیں کھینچے گا تو اور کیا کھینچے گا جس میں بالکل انتنا کے لینڈسکیپ میں اچھی باتی ہوتی ہے کہ انسانوں کی دنیا سے ہٹ کے جب آپ دوسری دنیاوں میں جاتے ہیں اور جس میں آپ اکیلے ہوں تو وہ آپ کا ایک نیچر کے ساتھ اقتم کنیکشن بنتا ہے اور نیچر کے ساتھ کنیکشن کا مطلب ہے خدا کے ساتھ کنیکشن بنتا ہے تو یہ سمجھیں کہ ایک ڈیوینٹی ایک ڈ وہ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے ہم جب سجدے میں بھی جاتے ہیں کوئی عبادت بھی کرتے ہیں جس مذہب سے بھی ہوں تو ہماری خواہش ہی ہوتی ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ کنیکشن بنے تو ایک لاسہ نیچر میں بھی جب آپ نیچر کے قریب جاتے ہیں تو بھی وہ چیز جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تصویر بنی تھی یہ اللہ میں نے صرف میرے اپریسیشن کے لیے بنائی کیونکہ اور کوئی دیکھنی رہا ہے یہی چیز جو لوگ سپورٹس میں ہوتے ہیں ج جو قدرت کی طاقت کے ساتھ پلے کرتے ہیں جیسے سرفنگ ہے یہ جو پانی کی سمندر کی ویوز کی پاور ہے وہ بہت زیادہ پاور ہے تو سمجھے کہ ویوز کی پاور کے ساتھ جو گیمز کھیلتے ہیں لوگ جو ان سپورٹس میں ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی بڑی ایک فلفلنگ چیز ہوتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے آپ سیدھا خدا سے کانورسیشن کریں کیونکہ اتنی طاقت ہے جس کے خلاف آپ نے ڈوبنا نہیں ہے اس کے پر تیرتے رہنا ہے اس کے پر تیرتے رہنا ہے پر چلتے رہنا ہے تو یہ بھی سمجھیں کہ یہ بھی بہت اٹریکٹیو بہت لوگوں کے لیے اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کو اس میں ایک عبادت کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے اب دیکھیں نیچرل چیزیں جس میں بے شک لوگ بھی ہوں اب ٹھیک ہے ایک تنہائی والی بات بھی ہوتی ہے لیکن جہاں آپ کو قدرت کی خالص ترین شکل نظر آئے گی آپ کو اس میں بھی سمجھیں کہ ایک اٹریکٹیو اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ آپ کو ریالائز ہوتا ہے کہ انسان سینٹر آف دہ ارتھ نہیں ہے انسان کے علاوہ بھی اور خوبصورت چیزیں ہیں اور چیزیں اور ایکالوجیز چلتی ہیں اب یہی چیز آپ کو سمجھیں یہ میرا فیورٹ ترین جگہ ہے یہ ایک لنڈن میں کیو گارڈنز ہے جس میں دنیا کے تمام پودوں کی سپیشیز انہوں نے رکھی ہوئی ہے اس میں سے ایک یہ گھر ہے چھوٹا سا اس کو یہ پتہ نہیں شاید لیلی ہاؤس کہتے ہیں وارٹر لیلی ہاؤس کہتے ہیں کہ جس میں یہ کمل کے پھول کی بہت ٹائپس انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اور چھوٹے چھوٹے پانٹس ہیں اس کے اندر اب یہ اتنا مسمرائزنگ چیز ہے کہ لوگ جب جہاں آتے ہیں اب آپ نوٹس کریں سب لوگ تصویریں کھینچ رہے ہیں سب لوگ تصویریں کھینچ رہے ہیں سب کے ہاتھ میں کیم رہے ہیں کیوں آپ چیزوں کی تصویریں کیوں کھینچتے ہیں آپ اس لیے کھینچتے ہیں کہ وہ اس قدر خوبصورت چیز جو ہوگی کہ آپ کہیں گے میری آنکھوں نے تو دیکھ لیا اس کو لیکن میں بھول جاؤں گا میں نے اس کو یاد رکھنا ہے یہی چیز ہوتی جو کہتے ہیں کہ اللہ کو خوبصورتی پسند ہے اس لیے کہ جو بھی خوبصورت چیز ہوتی ہے آپ اس کو سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں پینٹرز اس کو پینٹ کرتے ہیں اگلے صدیوں تک آپ اس کی فوٹوگرافی کرتے ہیں اس کی ویڈیوگرافی کرتے ہیں کیونکہ وہ بالکل اسی طریقے سے اسی خوبصورتی اسی خالص ترین رنگوں کے ساتھ آپ چاہیں تو دو سال چار سال آٹھ سال بارہ سال پچاس سال کے بعد بھی وہ چیزیں دیکھ سکیں یعنی خوبصورتی کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے میری کوپیز بناو کہ مجھے پھیلاؤ دوسروں کو دکھاؤ مجھے سنبھال کے رکھو اسی لیے کہتے ہیں کہ خدا خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں جو بھی چیز خوبصورت ہوگی سمجھیں کہ وہ ویلیوبل بھی ہوگی اور آپ کو وہ مجبور کرے گی کہ اپنی دنیا میں بھی اسی طرح کی خوبصورت چیزیں آپ پیدا کریں اب یہ لیلی پونٹ کی کچھ تصویر جو کہ میں نے انٹرنیٹ سے دیکھی ہے اب یہ دیکھیں اس طرح کی چیزیں آپ کو عام طور پر نہیں نظر آتی جو چیز آپ کو عام طور پر نہ نظر آئے اور وہ خوبصورت ہو اس کو آپ سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں ہر صورت تصویروں کی شکل میں تصویروں کی شکل میں کئی دفعہ ہی ہوتا ہے کہ فضاء بھی اتنی صاف ہوتی ہے کہ آپ کو رنگ بہت صاف نظر آتے ہیں عام حالات میں آپ کو رنگ صاف نظر نہیں آتے اب ایک اور چیز بھی ہے جس کو جو میری مجھے پسند ہے وہ ہے جو انگلیش روز گارڈن ہوتا ہے کہ انگلیش ارکیٹیکچر میں خاص قسم کا ایک element ہے کہ جس میں گھروں میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی گلاب اس طرح لگایا جاتے ہیں کہ گلاب ہی گلاب ہوا جگہ کہ چھوٹا سا گارڈن ہوگا جس کو روز گارڈن ہو گئیں گے کہ جس میں طرح طرح کے چھوٹے موٹے ہر طرح کے گلاب ہوں گے جنگلی گلاب بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بڑے گھروں میں تو ظاہر ہوتا ہی جیسے بھی یہ بڑا گھر ہے اس میں تو یہ ہے ہی ہے لیکن لوگوں نے اپنے جو چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی بہار آدھے آدھے مرلے کے بھی بھاگیچے ہوتے ہیں یا کیا ہی ہوتی ہیں اس میں انہوں نے روزز لگایا ہوتے ہیں اور ان کے روزز لگانے کی انگلش لوگوں کے روزز لگانے کی بڑی خاص چیز ہے کہ وہ بڑے طرح طرح کے گلابوں کو مکس کر کے لگاتے ہیں جنگلی پناہ قائم رکھتے ہیں یہ نہیں کہ اس کو جیسے اب یہاں تو انہوں نے یہ کاٹ کے انہوں نے برابر کیا ہے لیکن بہت سائے روزز گارڈن ایسے ہوتا ہے جس میں جنگل کا الیمنٹ بھی آتا ہے کہ جیسے جنگلی طریقے سے اپنی مرضی سے اگے ہیں تو وہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اب جیسے خاص طرح پر جیسے یہ گارڈن ہے کہ اب اس میں لگ نہیں رہا کہ انہوں نے لگ رہا ہے کہ انہوں نے جگہ جگہ پودے لگا دی ہیں لیکن اس کو کو کوئی کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی تو یہ خاص ایک انگلش چیز ہے جو کیونکہ اب یہ آپ تصویریں دیکھنے تو آپ کو رنگ نظر آ رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے شاید کالا گلاب بھی کہیں ہیں کہ چھے سات رنگوں کے گلاب انہوں نے لگائے ہیں یہ ساتویں چھے سات طرح کے گلاب انہوں نے لگائے ہیں مکس کی ہیں میں اب آپ اندازہ کریں کہ اس میں خوشبو بھی کیسے ہوگی تو یہ سچ مچ میں یہ اٹریکٹیو چیز ہوگی کہ آپ کو اپنی طرف سکھنچے گی اب بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اٹریکٹیو ہونے گزرتے ہوئے انگلن میں لنڈن میں کہیں بھی گزرتے ہوئے مجھے نظر آئے گا کہ ان کے پاس انگریش گارڈن ہے تو میں شاید ان کے بیل بجاتے ہوں ان کو کہوں کہ میں دیکھ لوں تو وہ عام طور پر لوگوں نے جو اتنی سوال کے چیز رکھی ہوتی ہے ان کی یہ بھی خواہش ہوتی کہ ہاں دوسرے بھی اس کو دیکھ کے خوش ہو تو بہت چانسز ہیں وہ کہیں گے کہ ہاں آپ آ کے دیکھ لیں چاہے وہ ان کا پرائیوٹ گارڈن ہو تو اٹریکٹیو ہونے کا تعلق اس چیز سے کہ آپ کو ذاتی طور پر کیا چیز پسند ہے اور مجھے ذاتی طور پر ایک اور چیز کی فائش ہے وہ یہ ہے جو یہ نظر لائٹس ہوتی ہیں کہ نورتھ پول پر اس طرح کی روشنیاں ہوتی ہیں جو بہت کلر فل ہوتی ہیں اور اوراز اس کو بولتے ہیں کہ وہ روشنیاں نہ صرف پردے کی طرح بہت ہی اسمان کے اوپر پردے کی طرح چلتی بلکہ وہ چل رہی ہوتی تو وہ عام طور پر آئس لینڈ میں جا کے دیکھتے ہیں تو میں نے ایک دو دفعہ کوشش کیا لیکن تفاق کی بات ہے میں نہیں جا سکی اور مجھے چونکہ ذاتی طور پر یہ پسند ہے اس لیے کہیں گے کہ ہاں میری ذاتی خواہش ہے کہ میں نے اروراز جا کے سچ مچ میں دیکھنے اب وہ دیکھیں یہ میں نے ایک ہلکا ساتھ دیکھا ہوا ہے لیکن میں نے فل ارورا اس طرح کا نہیں دیکھا جس میں ایسے یہ لمبائی میں روشنیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جو دھنک کے رنگوں کی طرح ہوتی ہیں بہت تیز برائیڈ کلر ہوتے ہیں اور پھر یہ تھوڑا سے جیسے پردہ ہلتا ہے اس سے یہ پردے چلتے بھی ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے شمر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک انتہائی عجیب و غریب فینومن ہے جو کہ ابھی تک میں نے پوری طریقے سے نہیں دیکھا بہت ہلکا سا میں نے دیکھا میں لیکن پورے طریقے سے نہیں دیکھا تو آپ کہیں گے کہ ہاں میرے لیے یہ اٹریکٹیو اس لیے کیونکہ میں زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ جا کے دیکھنا ہے تو اس لیے مجھے جہاں ارورا کوئی کا کوئی ذکر بھی کرتا ہے میں ایک دم اٹینشن ہو جاتا ہے میں اس کی بات ہی سن لیتی جائے مجھے دیکھنے میں نہ ملو اسی طرح جو مجھے ایک اور چیز اٹریکٹ کرتی ہے بے تہاشا وہ گیلیکسیز ہیں جو دوسری دنیایں ہیں اب یہ ہو سکتا ہے ہبل ٹیلیسکوپ سے تصویق ہیں جو یہ نیشنل جو گرافک نے جس ریلیس کی ہوتی ہیں جو کہ جیسے ہمارا سولر سسٹم ہے ہمارا سولر سسٹم جو ہے وہ ایک اور بڑی گیلیکسی کا پارٹ ہے اسی طرح بہت ساری گیلیکسیز یا بہت ساری کائناتیں ہیں سمجھیں کہ یہ پوری بوری کائنات کی تصویر ہے اور یہ ہماری کائنات نہیں کوئی اور اب اس کا سکیل کا اندازہ کریں کہ اس کا ایک ایک ستارہ سورج جتنا بڑا ہوگا اب اگر یہ سورج ہے تو اس کے ارد گرد سات نو جو سیارے ہمارے ہیں وہ چل رہے ہیں تو اب آپ اندازہ کریں اور اس میں سے ایک زمین ہے جو آپ نے پوری بین دیکھی تو اس کے سکیل کا اندازہ کریں کہ یہ کس قدر بڑا ہے جو کہ ایک ہی تصویر ہوں مجھے نظر آ گیا اب یہ ایک عجیب ہی چیز ہے جو کہ میں شکر کرتی ہوں کہ میں اس زبانے میں پیدا ہوئی ہوں کہ مجھے آج یہ تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں اگر میں سو سال پہلے مر جاتی پیدا ہوکے تو مجھے یہ تصویریں دیکھنے میں ایک ہی نظر میں کمپیوٹر بھی نہ ملتی اور میں آپ کو نہ دکھا رہی ہوتی تو یہ سمجھے کہ یہ ایک اتنا عجیب و غریب فنومن ہے کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ کیا واقعی ایسے ہو سکتا ہے تو جو چیز سمجھیں آپ کے یقین سے دوسری طرف ہو وہ آپ کو ضرور کھیجتے ہیں اپنی طرف اب میری خواہش یہ ہوگی کہ میں کسی طریقے سے سچ مجھ کی ٹیلیسکوپ میں سے اس طرح کی چیز دیکھ لوں کیونکہ کہتے ہیں کہ ہاں کچھ تصویریں ہوتی ہیں جو جس میں کائناتیں جو یونیورسز ہوتی ہیں وہ موف بھی کر رہی ہوتی ہیں مجھے نہیں بتا کہ سپیڈ سے موف کر رہی ہوتی ہیں میری آنکھ اس کو پکڑ سکے گی یا نہیں پکڑ سکے گی لیکن میرے لیے یہ اٹریکٹیو ہے جیسے اس کائنات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہلتی بھی چلتی بھی نظر آتی لیکن مجھے نہیں بتا کہ کس سپیڈ سے چلتی ہے لیکن یہ آئیڈیا ہی اتنا عجیب و غریب ہے کہ اچھا کائناتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو کہ چلیں پھریں جیسے یہ دیکھیں اب یہ بھی ایک یونیورس کی تصویر ہے سب سے امیزنگ مجھے یہ تصویر لگتی ہے ذاتی طور پر کہ اب یہ ستارہ اگر سورج ہے تو یہ سائز کہاں جا رہا ہے کب ایسا ٹائم ہوگا انسانیت کے لیے کہ وہ ایسی چیزیں دیکھ سکے تصویروں میں نہیں سچ مچ میں تو اس موقع پہ آکے میں کہتی ہوں کہ انسان کو سو سال کی زندگی کیوں ملی ہے انسان کو ہزار سال کی زندگی ملنی چاہیے تھی تاکہ وہ وہ چیزیں دیکھ سکے جس کا چھٹا سا شائبہ آپ کو اس دنیا میں دکھایا جا چکا ہے تو میرے حساب سے میری زندگی کی سب سب سے بڑی اتریکٹیف جیز رہ ہے وہ انہیں دیکھ سکے تصویریں تکیو رہی مچ